اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو دیکھیں میں ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا زکاة کو لے کر زکاة کو لے کر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے سونے اور چاندی کے نصاف کو لے کر یہ مسئلہ میں تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا اس کو غور سے سنیں اور انشاءاللہ میں نے ارادہ بھی کیا کہ اس مسئلہ کو میں ایک بورڈ پر سمجھاؤں گا اور اس کی ویڈیو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا دیکھیں زکاة تین چیزوں پر واجب ہے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں صرف تین چیز چوتھی کوئی چیز نہیں ہے نمبر ایک نقد جو مال ہوتا ہمارے پاس نمبر دو سونا چاندی نمبر تین تجارت کا مال بزنس کا مال یعنی کوئی بھی چیز جو آپ نے بزنس کے پرپس سے خریدی ہوئی ہے چاہے وہ کوئی کپڑا ہو مکان ہو دکان ہو کوئی بھی چیز جس کو آپ نے خریدنے اور بیچنے کے لیے خریدہ ہوا ہے وہ مال تجارت کہلائے گی دوسرا سونا اور چاندی تیسرا کیا ہے نقد روپیہ اور پیسہ ان تین چیزوں پر زکاة ہے چوتھی کسی بھی چیز پر زکاة نہیں ہے ڈائیمنڈ اگر کسی کے پاس ڈائیمنڈ کا کوئی سیٹ ہے اس پر زکاة نہیں اوہیرے چاہے وہ کروڑ روپے کا ہو اسی طریقے سے گھر میں لاکھوں روپے کا فرنیشل لگا ہوا ہے اس پر زکاة نہیں ہے ہمارے پاس موبائل ہیں ایک نہیں کئی کئی موبائل ہیں کئی کئی گاڑیاں ہیں فرنیشل لاکھوں روپے کا لگا ہوا ہے تامے کے برتن ہمارے وہاں ہیں اس پر بھی زکاة نہیں زکاة انلی تین چیزوں پر ہے نقد روپیہ اور پیسے پر سونے اور چاندی پر اور اسی طریقے سے مال تجارت پر یہ بات ہوگئی زکاة کتنے مال پر ہے کس بندے پر زکاة فرض ہوتی اس کو سمجھیں کیونکہ سونے اور چاندی کے نساب کو لے کر بڑی گل بڑی لوگ کرتے ہیں دیکھیں سونے کا جو نساب ہے وہ سالے ستاسی گرام سونا کتنا سالے ستاسی گرام سونا کیونکہ پہلے جو لو کہتے ہیں سالے سات تولہ وہ سالے سات تولہ بارہ گرام والا تھا اب کیونکہ دس گرام کا تولہ ہے تو سالے ستاسی گرام میں اس کو گرام میں کنویٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اور چاندی عام طور پر آپ نے سنا ہوگا سالے باونت تولہ چاندی میں اس کو گرام میں کنویٹ کر کے بتا رہا ہوں چھے سو بارہ گرام چاندی تو چھے سو بارہ گرام چاندی اور سالے سات سالے ستاسی گرام سونے کا یہ نساب ہے یعنی اگر کسی بندے کے پاس سالے سات تولہ سونا یعنی کہ سالے ستاسی گرام سونا آ جائے جب اس پر زکاة فرض ہوگی یا پھر اس کے بعد 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت آ جائے جب اس پر زکاة فرض ہوگی اور اب میں ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں اگر کسی بندے کے پاس نہ تو سونا ہے اور نہ تو چاندی ہے مال تجارت ہے مال تجارت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر زکاة فرض ہے فور ایکزامپل اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں 612 گرام چاندی کی مارکٹ ویلیو آج کے ریٹ کے اعتبار سے تقریباً 40,000 روپے ہیں اس کو راؤنڈ فگر ہے 38 کے آس پاس ہے لیکن راؤنڈ فگر میں آپ 40 مال لیں تو 40,000 روپے پر زکاة فرض ہو رہی ہے اگر کسی بندے کے پاس تجارت کا مال خریدنے اور بیشنے کے لیے کوئی چیز اس نے لے کر ڈال لکھی اور وہ 40,000 روپے کی ہے تو اس بندے کو پر کیا ہے زکاة فرض ہیں اس بندے کو پر کیا ہے زکاة فرض ہیں اب آجائیے چاندی پر کسی بندے کے پاس 612 گرام چاندی ہے تو اس پر زکاة فرض ہیں اسی طریقے سے کسی بندے کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے اس پر پیسے ہیں اور 40,000 روپے ہیں تو 40,000 روپے میں 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے 40,000 روپے میں 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس لیے چاندی کے نصاب کو مہایار بنا کر اس پر زکاة کے فرض ہونے کا فتوہ دیا جا گیا ہے زکاة اس بندے کے اوپر فرض ہے اب وہ رہا مسئلہ اب آتے ہیں سونے اور چاندی کے نصاف کو لے کر دیکھیں اگر کسی بندے کے پاس فقط سونا ہے چاندی نہیں ہے ایک گرام بھی چاندی نہیں ہے اس مسئلہ کو ذرا غور سے آپ لوگ سنیے گا کسی بندے کے پاس سونا ہے اس کے پاس چاندی ایک گرام بھی نہیں ہے ایک رتی بھی نہیں ہے کچھ بھی چاندی نہیں ہے اس بندے کے پاس مال تجارت کچھ نہیں بلکل زیرو چاندی بلکل زیرو مال تجارت بلکل زیرو اور اس کے پاس کیا ہیں پیسے بھی بلکل زیرو کچھ بھی نہیں پیسے نہیں بس روزانہ کمانا کھانا لگا کوئی بھی ضرور سے زائد پیسے اس کے پاس ہے ہی نہیں بس روزانہ کمانا کھانا لگا ہوا ہے تو جب تک سونا ساڑھے ستاسی گرام نہیں ہوگا اس وقت تک اس بندے کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی ساڑھے ستاسی گرام جب تک نہیں ہوا لیکن شرط یہی ہے کہ دوسری نہ تو مال تجارت ہو نہ چاندی ہو نہ پیسے اس کے پاس ہو جب تک سالے ستاسی گرام سونا نہیں ہوگا اگر ایک گرام بھی کم ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی لیکن اگر سونے کے ساتھ دوسرا مال مل جاتا ہے سونے کے ساتھ دوسرا مال ملتا ہے چاہے تھوڑا سا ہی ملتا ہے تو اب اس سونے کو سونے کے نصاب کو معیار نہیں بنایا جائے گا نہ یہ مانا جائے گا یہ سونہ ہے بلکہ اس کی قیمت لگا کر چاندی کے نصاب کو معیار بنا کر اس پر زکاة فرض قرار دی جائے گی اس کو ایک مثال سے سمجھیں مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس ایک تولہ سونہ ہے ایک تولہ سونہ ہے اب آپ کہیں وہی زکاة فرض نہیں ہے کیونکہ زکاة کا نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر ایک تولے سونے کے ساتھ کچھ تھوڑی سی چاندی ہے کچھ تھوڑے سے روز سے زائد پیسے رکھے ہوئے ہیں دو چار پانچزار روپے یا ہزار دو ہزار روپے اور اسی طریقے سے کچھ مال تجارت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تولہ سونہ ہے اور دس پانچزار روپے اس بندے کے پاس چاندی ہے تو اب کیا ہے چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا اور اس سونے کی ایک تولہ سونے کی قیمت لگائے جائے گی اور ایک تولہ سونے کی مارکٹ ویلیو آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے تقریباً چالیس سے پینتالیس زار روپے ہیں تو چالیس سے پینتالیس زار روپے ایک تولے اور پھر جو دو چار پانچ تولے چاندی اس کی قیمت دو ہزار روپے جو بھی لگا لے آپ تو ملا کر یہ پینتالیس زار روپے کا مال بن جاتا ہے کیوں یہاں دو مال مل گئے ہیں سونہ اور چاندی مل گئے ہیں تو اس لیے اب ان دونوں مالوں کی قیمت لگائی جائے گی ان دونوں مالوں سونے کی بھی قیمت لگائی جائے گی چاندی کی بھی اور دونوں کی قیمت لگانے کے بعد میں چھے سو بارہ گرام چاندی کی قیمت سے معاظنہ کیا جائے گا میچ کیا جائے گا اور میعار بنایا جائے گا اگر چھے سو بارہ گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے دونوں کو لگا کر تو پھر یہاں اس بندے کے اوپر زکاة فرض مانی جائے گی تو یہ کر پڑی ہے بعض لوگ تین تولہ سونہ ہیں کچھ سے چاندی ہیں یا نزیز ہزار روپے بھی رکھے ہوئے کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو ہم پر زکاة فرض نہیں ہے کیونکہ تین تولے سونہ ہے اور ساڑھ ستہ سی گرام یا ساڑھ ساتھ تولہ جب تک سونا نہیں ہوگا زکاة فرض نہیں ہوگی ارے بھائی سونے کے نساب کو اس وقت معیار بنائیں گے جب اکیلا سونا ہو سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز نہ ہو دوسرا کوئی مال آپ کے پاس ہو ہی نہ ضرورت سے زائد پیسے بھی نہیں ہے تجارت کا مال بھی نہیں ہے چاندی ایک رتی ایک گرام بھی نہیں ہے بلکل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو جب سونے کے نساب کو معیار بنائیں گے اور جب بھی دو مال ملیں گے چاہے سونے کے ساتھ مال تجارت ملے سونے کے ساتھ کچھ پیسے ملے سونے کے ساتھ ملدہ اس کے پاس کچھ چاندی ہو تو اب کیا ہیں دونوں کی قیمت لگا کر دونوں کی قیمت لگا کر چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی کہ اگر چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت پوری ہو رہی ہے دو مال کو ملا کر تو پھر کیا ہے اس بندے کے اوپر زکاة فرض مانی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کسی بندے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ویٹس اپ پر کال کر کے وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے اور اپنے مقامی علماء سے بھی اس مسئلہ کی وضاحت لے سکتے ہیں